ہائیدرباد میں چار سالہ طلبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی کا سخت موخوف اسکول کا لائسنس کر دیا گیا منصور کمیٹی کی تشکیل کا کیا گیا اعلان جاریہ ہفتے ہائیدرباد کے بنجارہ ہلس روڈ نمبر چودہ میں موجود دی اے وی اسکول میں ایک چار سالہ الکی جی کی تعلیبہ کے ساتھ درندہ صفت اسکول کے ڈرائیور رجنی کمار کی جانب سے دو ماہ سے جنسی زیادتی کے معاملے نے سارے ہائیدرباد اور ریاستے تلنگانہ میں سنسنی پیدا کر دی تھی اس سلسلے میں متاثرہ لڑکی کے والیدین، رشتے داروں اور دیگر تلباد کے سرپرستوں نے اسکول پر احتجاجی دھرنا منظم کیا تھا اور متاثرہ لڑکی کے والیدین نے ڈرائیور رجنی کمار کی پیٹائی بھی کی تھی والیدین کی شکایت کے بعد 21 اکٹوبر کو بنجارہ ہلس پولیس نے ڈرائیور رنجی کمار اور اسکول کی پرنسپل مادوی کے خلاف انڈین پانل کورٹ کی دفعات 274، 376، A, B اور پوسکو ایکٹ کے دفعات 5 اور 6 کے تحت کیس درچ کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا اس معاملے میں ریاستی محکمہ تعلیمات نے بھی سخت موقف اپنایا ہے اور ریاستی وزیر تعلیم سبیدہ اندرہ ریڈی نے ڈی ای او کو ہدایت دی ہے کہ اس خانگی بی ایس ڈی اے وی اسکول کا لائسنس فوری کینسل کیا جائے اور ساتھ ہی وزیر تعلیم نے ڈی ای او کو ہدایت دی ہے کہ اس اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو اس کے لیے خریبی اسکولوں میں ان کے داخلے کو یقینی بنایا جائے وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ اس معاملے میں طلبہ کے والدین اور سرپرستوں کا اعتماد بحال کرنے اور ترغیب دینے کی مکمل ذمہ داری مقامی ڈی ای او کی ہوگی ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کا آدھا نہ ہو اس کے لیے ایسا کیا گیا ساتھی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ کئی اسکول انتظامیہ سے مستقبل میں ایسے واقعات کا کہیں بھی آدھا نہیں ہوگا جس پر مشتمل مکتوب حاصل کے جانے کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی